حالیلویہ دیا ہوا پرمی سر اس اندر سے بہور گشہ میں اور صبح کے ٹائم ہم رات نہ کرتے ہیں دعا کرتے ہیں ونٹی کرتے ہیں کہ خدا آج ہمیں برکت دیں گے آپ نے ہمارے پرانو کی رچھا کی آپ نے ہماری دیکھ ریک کی آپ نے ہمیں ہر پرکار کی دکھ سے ہر پرکار کی مسئیبت سے ہر پرکار کی تکلیفوں سے آپ نے ہمیں بچا کر کے رکھا ہے آپ نے ہمارے لئے ایک اتب مارک ایک نیا مارک دیا ہے پتا تاکہ ہم اس میں چل سکے اور اس میں پھلا سکے پتا عیسو ناصری کے نام سے ہم آج خدا آج آپ کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہیں پتا آپ کے چوڑوں میں آ کر کے بنتی اور راتنا کو گرہن کرتے ہیں پتا عیسو ناصری کے نام سے آج جتنے بھی مسئیبہ بین اس میں اس وچن اور راتنا کو گرہن کریں گے وہ بڑی حمد کے ساتھ بڑے ہواو کے ساتھ اور بہت بسوات کے ساتھ آپ کو گرہن کرنا ہوگا تاکہ آج پرمیسر کی مہمہ کو آپ اپنی چندگی میں دیکھ پائیں اور کوئی سیکھ پائیں اور پربو کے وچن پر چلنے کی پوری کوشش کر پائیں اسی لئے آپ سبھی لوگوں سے میں نیویدن کرتا ہوں ریکویس کرتا ہوں کہ آپ اندر تک پراتنا کریے یعنی آج پربو کو آپ آدھا گھنٹے اگر پرمیسر کو سمیں دیتے ہیں یعنی پورے سمپوڑ مند سے یگر یعنی آپ بسوات کرتے ہیں یعنی بہت یقین کرتے ہیں اس خودہ پر جس نے آپ کو بنایا اور سنسار اور فردبی کو رچا تو آج آپ بڑے ہواب کے ساتھ بڑے حمد کے ساتھ بڑے دلیری کے ساتھ آپ اس راتنا کو گرہڑ کریں گے تاکہ آج پرمیسر کی مہمہ کو آج اپنی چندگی میں دیکھ پائیں بہت مسیح بھائی بین اس سمیں بہت چندت ہیں بہت پریشان ہیں ان کے پاس بھاگ دوڑ ہی ان کے پاس ہے ان کی جندگی میں کوئی ان کی گھر میں بیمار ہوتا ہے کوئی ان کے پریبار میں بیمار ہوتا ہے کوئی ان کے آس پاس میں ہوتا ہے یا پھر کوئی ریلیشن میں ہوتا ہے یا پھر کوئی ایسے وقتی ہوتے ہیں جو مسیح ہوتے ہیں جو بھاگتے رہتے ہیں دوڑتے ہیں سارا دن اسی لیے پیتہ ہم آج پراتنا کرتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ میں چانتا ہوں کہ سنسار میں رہنے سے کوئی ایک سکت کی چین نہیں لے سکتا لیکن پھر بھی اگر ہم پرمیشر سے دعا کرتے ونتی کرتے ہیں تو جرور ہمیں پرمیشر آج نہیں تو کل ہمیں آسیس دے گا وہ ہمیں آج نہیں تو کل پرمیشر ہمیں سمحالے گا آج ہمارے جن میں سانتی نہیں تو کیا ہوا لیکن کل آنے والے سمیں میں ہمارے پاس پرمیشر ہمیں بہت سانتی دے گا ہمیں سکون دے گا ہمیں چین دے گا یدھی ہم بسواز رکھتے ہیں بھروسہ رکھتے ہیں تب ہی ہمارے چیوہوں نے پرمیسر دھیل ساری برکت اور آسیس دے گا یعنی آج آپ بہت چنتی تھے ہیں پریشان یہ بات تو ہر ایک مسیح بھائی بین ہر ایک بکتی جانتا ہے اسی لئے بڑی حمد کے ساتھ بڑی ہواہ کے ساتھ آپ کو اس وچن کو دیکھنا چاہیے کہ پرمیسر کا وچن کیا کہتا ہے اس سے ہم یہاں پہ پڑھنا چاہتے ہیں پہلے وچن کو دیکھنا چاہتے ہیں جب ہم یہونہ کے پوستک کو پڑھتے ہیں یہاں پہ ہمیں دیکھنے کی ملتا دہائے بارہ اور وچن نمبر بیس میں یونانی جب لوگ آیا کرتے تھے اسو کو ڈھونتے تھے یعنی یونانی جو لوگ ہوا کرتے تھے باوپرویسو مسیح کو ڈھونہ کرتے تھے اور یہاں پہ لکھا ہے پرمیسر کا وچن کہتا ہے جو لوگ اس پروے میں آراد نالائے کرنے آئے ان میں سے کچھ یونانی تھے یعنی جب وہ پرمیسر جو وہ پر ہو تھا وہ تیوہار تھا اس میں کچھ لوگ آراد نالائے کرنے کے لئے یونانی لوگ آئے ہوئے تھے انہوں نے گلیل کے بیت سدہ میں پرمیسر کا وچن یہاں پہ لکھا ہوا ہے بیت سدہ میں رہنے والے پھلیپوس کے پاس آ کر کے اس نے ونتی کی کہ سریمان ہم عیسو سے بھیٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ پھلیپوس سے کہتے ہیں وہ یونانی آ کر کے جو بیت سدہ میں رہتے تھے ان سے آ کر کے کہتے ہیں کہ سریمان ہم ایسو سے بھیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ فلپس نے آ کر کے اندریاز سے کہا تب اندریاز اور فلپس نے جا کر کے ایسو سے کہا اس پر ایسو نے ان سے کہا وہاں سمیں آ گیا ہے کہ منوس کے پتر کی مہمہ ہو آج ہمیں وہ سمیں آ گیا ہماری جیون میں جو پرمیشن نے کہا ہے وہ آج بھی ہماری جیون میں وہی سمیں وہی گھڑی وہی سمیں آ چکا ہے جو پرمیشن کہتا ہے اور وہ آج آپ پورا ہوگا اب پورا ہوگا ہماری جندگی سے لے کر کہ آج ہم کچھ سیکھنے والے ہیں کچھ سمجھنے والے ہیں اور پرویسر ہمیں دھیر ساری برکت اور آسیز دینے والا ہے اسی لیے جب یونانی لوگ آیا کرتے تھے پرویسو مسیح کے پاس اور پرویسو مسیح کے دھونتے دھونتے آیا کرتے تھے اور انہوں نے فلیپس سے پوچھا اور اس نے فلیپس نے اندریاس سے جا کر کہا اندریاس نے اور فلیپس دونوں جا کر پرویسو مسیح سے کہنے لگے اور کہتے ہیں کہ اس پر عیسیٰ نے ان کو جواب دیا اور کہا کیواس ہمیں آ گیا کہ منس کے پتر کی مہمہ ہو میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں پرابیس مسیح یہاں پہ سچ سچ کہتے ہیں اس بات کو ہمیں سے یقین رکھنا کیواس ہمیں بہت جلد آتا ہے بہت جلدی نکٹ آ گیا ہے جو پرمیسر کے اچھے کے نصحر پورا ہونے والا ہے اس لئے یادی آج آپ نے جندگی میں بہت پریشانے حطا سے نراز ہیں بہت پریشانیوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے بھروسہ رکھو میں تمہارے جندگی میں تم کو دھیل ساری برکت دوں گا دھیل سارا پیار دوں گا اور آپ کے پریوار میں آپ کے گھر میں آپ کے ماتا پیتا بھائی بین جیسے میں چندی تھیں جو پریشانے حطا سے کیونکہ آسیس کو پانا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ کے ماتے ہم سے جرور بتائیے بہت مسیح بھائی بین ہوتے ہیں کمنٹ کرتے ہیں لیکن ان کو کمنٹ کا ہم جواب نہیں دے پاتے ہیں لیکن پھر بھی ہم آپ کے لئے دعا کرتے ہیں آپ کے لئے رات نہ کرتے ہیں ہم کوست کرتے ہیں کہ آپ کی ہر ایک ایک مسیح بھائی بین کے کمنٹ کے جواب دینے کے لئے اسی لئے آج پرمیسر آپ کے جیر میں ڈھیر ساری بدگا اور ڈھیر سارا آسیس اور ڈھیر سارا پیار دے گا اسی لئے آج آپ کو چھنٹت نہیں ہونا ہے آج آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے آج آپ کو حداث نہیں ہونا کہ کی پرمیسر آپ سے بہت پیار کرتا ہے پرمیسر نے کس طریقے سے نے کہا پرمیسر مسئلہ نے کہا کہ اس پر عیسو نے جب انہیں جواب دیتے ہیں اندریاز کو اور پلیپلس کو کہتے ہیں کہ وہاں سمیں آ گیا کہ منس کے پتر کی مہمہ ہو آج ہمیں کیا کرنا ہے پرمیسر کی مہمہ نہیں کرنا ہے یعنی آج ہم پرمیسر کی مہمہ کرتے ہیں تو پرمیسر ہمارے جیون میں اپنی مہمہ کو دکھاتا ہے اور ہمارے جن میں جو بھی گھٹی ہے جو بھی کمی ہے کسی بھی پرکار کی دکت ہے کسی بھی پرکار کی پرابلم ہے کسی بھی پرکار کی چنتائیں ہیں کسی بھی پرکار کی دکھیں مصیبت ہے کچھ بھی پرابلوں آپ کی جندگی میں ہیں آپ ہار چکے اپنی جندگی سے کردیے سے دبے ہوئے بہت سے دبے ہوئے چندت ہیں پریشان ہیں اپنے بچے کو لائف کلے کر کے تو آپ ہمیں کمنٹ کو مادی ہم سے جرور بتائیے تاکہ ہم آپ کے لئے دعا کر سکیں پنتی کر سکیں آپ راتنہ کر سکیں اور پرمیسر کی مہمت کو آپ اپنی جندگی میں دیکھ پائیں اسی لئے بڑی حمد کے ساتھ بڑی ہواو کے ساتھ بڑی دلیری کے ساتھ آپ کو اس راتنہ کو کرہنڈ کرنا چاہیے آپ کو سننا چاہیے کہ پرمیسر کا وچن کیا کہتا وہ خدا کیا کہتا وہ جو جندہ جیوٹ کے ہوئے پرمیسر ہے اسی لئے پرمیسر نے کہا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک گیہوں کا دانہ بھومی پر پڑھ کر کے مر نہیں جاتا وہاں اکیلا رہتا ہے پرمیسر کے کیا وچن کہتا یہاں پر میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک گیہوں کا دانہ بھومی میں پڑھ کر مر نہیں جاتا وہاں اکیلا رہتا ہے پرانتو جب مر جاتا ہے تو بہت حل لاتا ہے پرمیسر نے کیا کہا یدی آج ہمارا بسواس اگر مجبوت ہوگا جس طریقے سے پرمیسر نے کہا جیسے ایک بیج ہوتا ہے کسی بھی بیج کو لے لیجے گیہوں کے لیجے بانیے آپ ایک بیج کو بوتے ہیں جب اس کو جب آپ بوتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے کچھ دن بعد کہ وہ سڑتا ہے اس کے بعد پھر وہ مر جاتا ہے پھر اس میں ایک نیا جنم ہوتا ہے ایک نیا سانکھیں نکلتی ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے بہت سارے اس میں آن آج ہوتے ہیں بہت سارا پھل ہوتا ہے اس میں اسی طریقے پرمیسر نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی کہ میں مروں گا تب میں بہت سارا پھل لاؤں گا کیونکہ آج ہمیں بسواس کرتے ہیں پرمیسو مسیح مرے لیکن مردکوں میں سے جی اٹھے جی بیت ہوئے اسی لئے آج ہمیں بسواس کرنا چاہئے آج ہمیں بلیپ کرنا چاہئے آج ہمیں بھروسہ رکھنا چاہئے کہ پرسو پرویسو مسیح مردکوں میں سے جی اٹھے ہیں اور وہ نے بہت سارا پھل لائے جس طریقے سے پرمیسر نے کہا اسی طریقے سے پرمیسر کے اچھا کے انصار پورا ہوا اسی لئے آج آپ کو بھروسہ کرنا ہوگا کہ آپ کی جندگ میں بہت سارا پھل آنے والا یہ سناسری کے نام سے چوہ لوگ بسواس کرتے ہیں چوہ لوگ بسواس کرتے ہیں بھروسہ رکھتے ہیں اسی لئے پرمیسر نے کہا ہے وہاں اکیلا رہتا ہے پرانتو جب وہ مر جاتا ہے تو بہت سارا پھل لاتا ہے پرمیسر کوچن کہتا ہے جو اپنے پرانڈ کو پری جانتا ہے وہاں اسے کھو دیتا ہے یدی آج اپنے آپ کو یہ سنچنے کہ نہیں میں کیا پرمیسر مسیح کو ماننے سے اور سپراتنا کرنے سے کیا میری بیماری ٹھیک ہو جائے گی کیا میں چنگا ہو جاؤں گا کیا میری دکھ ٹھیک ہو جائیں گے یہ تھی اپنے آپ سے جیدہ اہمیت یعنی پرمیسر مسیح سے اہمیت اپنے آپ کو جیدہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا بسواس کمجور ہے اس کا مطلب آپ بہت چنتیت ہیں پریشان حطا سے آپ کا بسواس کمجور ہے لیکن آپ کو اپنا بسواس کمجور نہیں کرنا ہے جیسے پرمیسر مسیح کے چیلے کیا کرتے تھے پرمیسر مسیح کے چیلے بھی ایسے تھے جن کا بسواس گرتا تھا گرتا تھا گرتا تھا ٹوٹتے تھے وہ بچھڑ جاتے تھے پھر ملتے تھے کئی بار ہم اس وچن کو دیکھتے ہیں کئی بار ہم دیکھتے ہیں کئی بار سیکھتے ہیں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کی بلتا ہے اسی لئے آپ کو ہمیشہ پروساہیت کرنا آپ کے اندر انرجی آپ کو موٹیویٹ کرنا بہت ضروری ہے اسی لئے آپ کو دھر رکھنا ہے بسواس رکھنا ہے جب بھی آپ کا بسواس کمجور پڑنے لگے یہ دی جس طریقے سے پرمیسر مسیح کے چیلے ہوا کرتے تھے بارہ سسے تھے اس میں سے بہت ایسے چیلے ہوئے جو ان کا بسواس کمجور ہوتا تھا تو پرمیسر مسیح جب وہ ناؤں کی گھٹنا گھٹتی ہے جب وہ لہر آتی ہے تب وہاں پہ پروساہیت ان کا بسواس دیکھنا چاہتا تھا اسی لئے پروساہیت جانتے تھے اسی لئے آج آپ کو چندہ نہیں کرنا آج آپ کو گھبرہ ہٹ نہیں محسوس کرنا پرمیسر آپ کی چندگی کو جانتا ہے کہ کس طریقے آپ کی جیئے انہیں پرابلم میں کیا دیکھ گئے تھے کیا مسئیبت ہے وہ خدا آج آپ کی جیئے برکت اور آسیز دے گا اسی لئے دہر رکھنا بھروسا رکھنا خدا پھر کہ جو پروساہیت کو دھونتے ہیں آج بھی آپ کو دھوننا ہے آج اس خدا کو آپ نے سچے خدا کو آپ نے پا لیا ہے تو آپ ہر ایک مسیح بھائی بینٹ کمنٹ کے مادہم سے جورب بتائیے اس صبح کے ٹائم بھور کی سمجھ جو پرمیسر کی پراتنہ کو سنتا ہے کسی بھی ٹائم پرمیسر کی پراتنہ کو سنتا ہے تو پرمیسر آپ کو برکت اور آسیز دے گا کسی بھی چیز کی کوئی گھٹی اور کمی نہیں ہوگا اس بات کو یقین رکھنا بھروسا رکھنا کہ خدا آپ کی جندگی میں کام کرے گا اور پرمیسر آپ کو ڈھیر ساری برکت اور آسیز دے نچار آئی سوناسری کے نام سے ہم آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کی ستی کرتے ہیں کہ خدا آپ نے ہمیں چیویت رکھا آپ نے ہمیں ہمارے پرانو کی رچھا کی اس لئے بہت درنمات کرتے ہیں بیجنس سے مدد کی میرے جوپ میں مدد کی میرے گھر میں میرے پریوار میں میرے ماتا پتا بھائی میں جو بھی میرے صدر سے ہیں پتا آپ ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں اس لئے ہم آپ کے چڑڑوں میں آتے ہیں رات نہ کرتے ہیں ونڈی کرتے ہیں یادی آج آپ آپ کے گھر میں کوئی بھی وقت بیمار ہے کوئی بھی صدر سے بیمار ہے تو بڑے ہواو کے ساتھ بڑے حمد کے ساتھ اس راتنا کو آپ کو گرہن کرنا ہوگا یادی آج آپ بسواس رکھتے ہیں تو اپنی چھاتے پر ہاتھ رکھ کر ایک ہاتھ اٹھائیے اور پرمیشر کو دھنوات کیجئے اسی وقت کے آپ کے گھر کی ہر پکار کی پرابلم ہر پکار کے اندکار کی سکتی ہر پکار کی جو نکرات تک بیچار ہیں آپ کے گھر میں آپ کے پریوار میں آپ کے ماتا بیتا بھائی میں جو بھی آپ کے گھر میں صدر سے ہیں ہر ایک پکار کی اندکار کی سکتی ان کی جیون سے جائے گی ہر پکار کی چنتائیں ہر پرکار کی مصیبت آپ کے گھر سے آپ کے جو بھی کسی بھی کارن ورس اگر کالا جادو کسی پرکار کا ٹونا ٹوٹکا آپ کے گھر میں آپ کے پریوار میں یدی ہے تو اس پراتنہ کو آپ کو آندہ تک کرنا ہے اور بڑے ہمت کے ساتھ بڑے ہواو کے ساتھ اس پراتنہ کو گرہنڈ کرنا ہے سرو سکتیمان پرمی شفری اپنا ہاتھ تمام بھائی اور بہنوں کو پر رکھیں جو اسمیں اس پراتنہ کو گرہنڈ کریں ان کے جیون میں ہر ایک ایک گھٹی اور کمی کو آپ پورا کرنے والے خدا ہیں اسو ناصری کے نام سے جتنے بھی مسیب بھائی بین کمنٹ کے مادہ ہم سے بتاتے ہیں اپنے گھر کے لیے اپنے پریوار کے لیے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے اپنے گھر کے لیے اپنے ہلتھ کے لیے اپنے پرابلمز کے لیے جو بھی سناسری کے نام سے لکھتے ہیں ان کے گھر میں ان کو برکت اور آسیز دے ان کی جیون کی ہر ایک ایک گھٹی اور کمی کو آپ پورا کرنے والے یحوہ پرمیسر ہیں سر و سکتیمان سب سے پریم کرتا ہے بستواز رکھنا بھروسہ رکھنا کیونکہ آج آپ کی جیون میں ہر ایک گھٹی اور کمی کو ہر ایک مسیح بھائی بہنوں کے جیونے پرمیسر ہاتھ رکھنے جا رہا ہے اسی لئے بستواز رکھئے بھروسہ رکھئے آج آپ کی جنگے کی ہر ایک گھٹی اور کمی کو پرمیسر پورا کرنے جا رہا ہے سر و سکتیمان پرمیسر حالیلویا حالیلویا دھنوادیشو دھنوادیشو پربو آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو آپ کے بڑائی کرتے ہیں میرے جندہ چیویت یہ ہوا پرمیسر اس اندر سے سمعے کے لئے جو آپ نے ہمارے جیون میں دیا ہے اس کے لئے بہت بہت دھنواد کرتے ہیں پیتا ہم آپ کے چڑھوں میں آتے ہیں جتنے بھی مسیح بھائی بھینس پرارتنا کو بسوات کے دورہ گرہن کر رہے ہیں ان کے اندر ہمت ہے بسوات ہے وہ ہوا رکھتے ہیں اور پیسنس رکھتے ہیں بھروسہ رکھتے ہیں پیتا آج ان کے گھروں میں آج ان کے بیجنس میں آج ان کے جوپ میں ان کے ہر ایک گھٹے اور کمیم ان کو برکت اور آسیز دینے چا رہے ہیں ہر ایک پرکار کی سمجھیاں سیسے لے کر کے پیر تک تمام دکھ اور درد بھرے آنگوں کو چلا دیجئے سو مسیح کے نام سے ہر ایک مسیح بھائی بہن جو اس میں پریشان ہیں جو چنتی تھے ڈپریچن میں ہیں دکھ میں ہیں مسیبت میں ہیں ان کی جیون کی ہر ایک پرکار کی پرابلم چھائی سوناسرے کے نام سے کیونکہ آپ کے وچر میں لکھا ہے مانگو تو تمہیں دیا جائے گا ڈھونڈو تو تم پاؤ گے کھٹاؤ تو تمہارے لئے کھولا جائے گا آج ہم خدا وند آپ سے مانگتے ہیں کہ ہر ایک مسیح بھائی بہن کے جیون کی گھٹی اور کمیم کو پورا کریں گے جولت بسواس کرتے ہیں اور اپنی اپنی من کی باتوں کو آپ تک پہنچاتے ہیں بیتاو اپنی ہر ایک من کی باتوں کو آپ تک پہنچاتے ہیں ان کی جیون کی ہر ایک پرکار کی شمشیاں کو دیکھ پتا پرمیسر اسم میں ہماری سماج میں ہمارے دیش میں ہمارے سنساروں بہت زیادہ دیکھیں دیکھلی پہ مسئیبت ہے دیکھتے ہیں پرابلم ہیں حارثی قصدی بہت خراب ہو چکی ہے ان کے حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ اپنی ہر اپنی خود اپنے گھر کے پریوار کو پالان پوچھڑ نہیں کر پا رہے ہیں لیکن خدا وند آپ نے وعدہ کیا ہے کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا ڈھونڈو تو تم پاؤ گے اگر آج ہم بسواز کے سوارہ اپنے من کی باتوں کو پرمیسر تک پہنچاتے ہیں تو پرمیسر ہماری ہر پرکار کی سمجشیاں کو دیکھے گا اس مناسلے کے نام سے اس پراتنہ کو گرہڑ کر رہے ہیں جتنی لوگ بسواز کے ساتھ ان کے حردے میں بسواز ہونا چاہیے ہر پرکار کے نکر آتمک بیچارہ اور ہر پرکار کے سک آپ کے اندر کے جو نگیٹوی تھوڑٹس ہیں جو سکر آتمک بیچار کی اور آپ کا من نہیں جاتا آپ کو پوجیٹو سوچنا ہوگا آپ کی جو تھنکنگ ہے آپ کی جو اور تھنکنگ ہے جو آپ سوچتے ہیں آپ نکر آتمکی اور آپ جاتے ہیں آپ کے اندر جو بھی نکر آتمک بیچار ہیں کسی بھی لے کر کے میں ڈیپریشن میں ہوں میں چنتہ میں ہوں میں دکھ میں ہوں میرا جوپ نہیں لگتا میرے بجنس میں کار میری بجنس میں گھاٹا ہو جاتا میری ہر پرکار کی پرابلم آپ کے ساتھ ہو سکتی لیکن آپ کو بڑے حمد کے ساتھ بڑے ہواہ کے ساتھ تیسر میں پراتنہ کو گرہنڈ کرتے وقت آپ پرمیشر کو دھنواد کرئی دھنواد کرئی اس خداون کو جس نے سنسار اور پرتبی کے رچنا کی جس نے اس نے منشیوں کو بنایا اور جس نے منشیوں کو بنایا ہے اور اس پرتبی اور سنسار کی اس نے رچنا کی یدی آج آپ بیمار ہیں تو اپنے بیماروں کو پر ہاتھ رکھیں اور تمام پرکار کے آپ جو کلیس جھیل رہے ہیں آج انہیں پرمیشر چھوڑ گے آپ کی جندگی سے وہ ہر پکار کی سمشیوں کو وہ چھڑانے جا رہے ہیں آپ کی ہر پکار کی بری آتما ہر پکار کی گندی آتما ہر پکار کی نگیٹو سوچ آپ کے اندر سے یہ وہ چانے والی اسو ناسری کے نام سے عالیلویہ حالیلویہ دھنوادیشو دھنوادیسو پرابو آپ کی ستیحو آپ کی مہمہ ہو ایسو ناسری کے نام سے خداون آج ان کے گھر میں برکت دے جس ہمیں روتے ہیں جن کے آنسو بہتے ہیں پیتا پرمیشر جو آپ سے دعا کرتے ہیں آپ سے بنتی کرتے ہیں خداون دیشو ناسری کے نام سے وہ ہر ایک ایک گھٹی اور کمی کو آپ مہیا کرانے والے ہر ایک چیز کو پورا کرنے والے خدا آپ اس لئے بہت بہت دھنواد کرتے ہیں جتنے بھی مسیح بھائی بن پراتنہ کو سن رہے ہیں ان کے ہردے میں بسواس کو وہ یہ ہر پکار کے نکرات میں بیچار اور سب کو دودھ ہو جئے تمام پرکار کے کلیج دکھ مسیبت انہیں چھوڑ کے چلے جائیں پبیتر آتمہ آپ کے دوارہ سیس لے کر کے پیر تک تمام دکھ اور درد بھرے انگوں کو چلا دیجئے سناسری کے نام سے حالیلویہ حالیلویہ دھنوادی شپرگو آپ کی ستی ہو آپ کی مہیمہ ہو آپ کی بڑائی کرتے عیسو مسیح کے نام سے آگیا دیتے ہیں کہ ہر پرکار کی سطر اور وہ چطر جو سیطان ہے جو آپ کی جیون میں گھات لگا کر کے بیٹھا ہے آج وہ آپ کی جیون نے پیڑی تا آپ کو دکھت کرتا آپ کو چنٹت کرتا آپ کو پریشان کرتا آپ کی بیجنس میں لاؤس ہوتا آپ کی گھر میں پریوار میں آپ کی ہر پرکار کی پروپلم سے آرتھی کسی تھی آپ کی بہت جدہ ڈاؤن ہو جی کی ہے کیونکہ پرمیشر کہتا ہے جتنی لوگ اس سمی پیڑی تھیں جتنی لوگ چنٹی تھیں کیونکہ پرمیشر کا وچن کہتا ہے یسو نے جب انیک روگیوں کو چنگا کیا انیک روگیوں کو اس نے لکوے کے روگی مردوں کو جیوت کیا پرمیشر نے لکوے کے اندھوں کو ٹھیک کیا روشنی دن کے جیون پرکاس دیا تو کیا آج آپ کی جیون پرمیشر پرکاس نہیں دے گا دے گا اس پراتنہ کو آپ کو سننا ہے کیونکہ سننا ہے اور اپنی من کی باتوں کو پرمیشر تک پہنچانا ہے کیونکہ آج آپ بسواز رکھتے ہیں ہمت رکھتے ہیں آپ کی جیون کی ہر ایک پرکار کی جو نربلتائیں ہیں جو آپ کمجور ہو چکے چاہے وہ کسی بھی پرکار کی سیطانی طاقت کی وجہ سے تمام پرکار کی بیماریاں چاہے وہ کسی پرکار کی اندھکار کی سکتی ہے آپ کے جیون میں آپ کے گھر میں آپ کے پریوار میں آپ کے ماتہ پیتہ بھائی بینٹ کی جین میں کیوں نہ ہو آپ کی بجنس آپ کے جو اپنے لگتا ہے تو پرمیشر آپ کو آج جات کرنے جا رہا ہے وہ ہر پرکار کے روگارڈوں بشاڑوں اور نربلتاؤں سو آپ کو دور کرنے جا رہا ہے تمام پرکار کی جو آپ کی اندر بیماریاں ہیں جو نربلتائیں آپ کے گھر میں ہیں آپ کے پریوار میں آپ کی صدچوں میں ہیں وہ ہر پرکار کی چندائیں آپ کی دور ہونے والی سناسری کے نام سے جوتی ان پر چم کے تمام پرکار کے آسودھوں اور آسادھ روگ تمام پرکار کے انتکاری روگ پویتر آتمہ آپ کے دورہ اسیسے لے کر پہلے تک جھلسا دیجئے سناسری کے نام سے جھلسا دیجئے جلا دیجئے سناسری کے نام سے جتنے لوگ اس میں پر آتنا گسن رہیں ان کے تمام پرکار کی مہاماریاں اور مہاماریاں چوب ان کے جیون میں صحیح تھے تمام پرکار کی انہیں تمام پرکار کی جردی جو خام بخار ان کے ہر پرکار کی پیڑیت اور درد مہرے انگوں کو ایسے لناسری کے نام سے خودا ون ہم آگیاں دیتے ہیں کسی وقت دھور ہو جی سماسی کے نام سے دھور جی سماسی کے نام سے کہ آج خودا ون آج آپ کو ابھی شیخ کرنے جا رہا پویتر آتمہ کے دورہ آج آپ کی جیون کی ہرکے گھٹی اور کمی کو پورا کرنے جا رہا ہے ہر پرکار کے بند دروازے آپ کے لئے کھلنے جا رہے ہیں ہر پرکار کے مارک جو آپ کے بند پڑے ہیں ہر پرکار کے چنتہ ہیں آپ کی جیون میں ہر پرکار کی کلیس ہر پرکار کی شنکٹ آپ کو برمیشن نیا مارک دینے جا رہا ہے ایک اتب مارک دینے جا رہا ہے جس میں آپ پھل ون تھو سکیں پھل کو لا سکیں کی برمیشن آپ کو ڈھیرو برکت اور ڈھیرو آسی سے دینے جا رہا ہے اس لناسری کے نام سے تمام پرکار کے سردی جو خام بخار سے لے کر کے چاہے وہ چھوٹی بیماری ہو بڑی بیماری ہو تمام پرکار کے کینسر پیٹ کے کینسر جگر کینسر ان ایک پرکار کی پرابلم سے آج ہر پرکار کے روگارڈ وشاڑ اس ان کو آپ سرچت رکھنے والے ہیں اس لناسری کے نام سے ان کے تمام پرکار کے کینسر پیٹ کے کینسر ہردے میں جو بھی کسی پرکار کی سکین پرابلم ہے پتھری ہے خون کی کمی ہے سوچنے خاسی ہے پیلیا ہے گارٹ ہے کبجھے سیتھ پیمپلز سکین پرابلم سے دمام و حوثان ایک پرکار کی جو بھی سنسار میں بیماریاں ہیں سب ہی کلے کر کیسو ناصری کے نام سے خودا ون آگیا دیتے ہیں کیسو ناصری کے نام سے جتنی لوگ حمد رکھتے ہیں جتنی لوگ بسواث کرتے ہیں آج ان کی جندگی سے ہر پرکار کی بیماریاں جانے والی ہیں چاہ رہے ہیں ہر پرکار کی مدھمو سیر سے لے کر کے پیر تک ٹی بی نین نان آپ کو ان ایک پرکار کی سمجھتے ہیں آپ کی جیوہ میں جو بھی ہے آج وہ سب خودا ون دیتے ہیں سنساری کے نام سے اس ورح سکتیمان پرمیشہ راجعہ کی جندگی میں ہر ایک گھٹی اور کمی کو پورا کرنے والا ہے یدی آج آپ اس بسواث کرتے ہیں بڑے ہمت کے ساتھ بڑے بسواث کے ساتھ آپ کی ہر ایک پرکار کی پرابلم ہر پرکار کی جوہردے روک گئے فیسکلی اور منٹلی آپ بہت جدہ ٹارچر ہو چکے ہیں بہت جدہ پریسون ہو چکے ہیں فیسکلی آپ بیک بیک چھوک چکے ہیں پرمیشہ نے کہا ہے یدی تو فیسکلی بھی بیک ہو چکا ہے تو پرمیشہ آپ کو مجبوت کرنے جا رہا ہے آپ کو شرونگ کرنے جا رہا ہے کیونکہ خداون آج آپ کو سمحل لے گا یدی آج آپ بسواث رکھتے ہیں ہمت رکھتے ہیں اس خداون پر جس نے سنسار اور پرطمے کی رچنہ کی آج آپ کی جیون میں ہر ایک ایک گھٹی اور کمی کو پورا کرے گا پرمیشہ حالیلویہ حالیلویہ دھنوادیشو دھنوادیشو چاہے آپ کی جیون مانسک روک ہو ان ایک پرکار کی آپ کی جیون میں الجھن ہے گھبراہٹ ہے اپنے بچوں کی لائیب کو لے کر اپنے گھر کو لے کر اپنے ہر پرکار کی پرابلم کے لئے انجھال الجھن گھبراہٹ آپ کی جیون میں آہی گئی ہے اور آپ بہت چنتی تھے بہت پریشان لیکن پرمیشہ آپ کو ایک اتم مارک دینے جا رہا ہے ایک نیا مارک دینے جا رہا تاکہ اس میں آپ چل سکیں گے کہ پرمیشہ آپ کو ڈھیرو بھر کر اور ڈھیرو آسیس دینے جا رہا ہے سن ناصری کے نام سے تمام پرکار کے آج آپ کے درد دور ہو جائیں گی سن ناصری کے نام سے آپ بیسواس رکھتے ہیں ہر پرکار کی سطروں اور دوست آتما تمام پرکار کی چنگائی کے لئے پراتنہ کرتے ہیں خداون ایسو ناصری کے نام سے آپ کے پرمیشہ وچن کے مات ہم سے ہم پراتنہ کرتے بنتی کرتے ہیں کہ خداون جو آپ کا پویتر وچن ہے پتا ایسو ناصری کے نام سے جو اس میں لکھا ہے آپ نے کہا ہے کہ پتاون خداون ایسو ناصری کے نام سے ہم دھنواد کرتے ہیں آپ کی مہمہ کرتے ہیں کہ پتا پرمیشہ میرے بھیڑے کس طریقے سے بھٹک گئے ہیں لیکن آج آپ کی جو بھی بھیڑے ہیں پتا آپ ان کو چروہاں ہیں آپ ان کے چروہاں ہیں آج وہ آپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں ایسو ناصری کے نام سے آج خداون وہ آپ کے چڑھوں پر آپ کے سامنے گھٹنے کو ٹیک کر کے آپ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا کر کے مانتے ہیں جو بھی ان کی جندگی میں گھٹی اور کمی اس کو آپ پورا کرنے والے یہ ہوا پرمیشہ رہے ہیں ہر ایک کیجھ کو مہیا کرانے والے خدا آپ ہیں جتنی مسیح بھائی بہن کے گواہی آتی ان کے جیون میں ان کو دھیرو برکت اور دھیرو آسیز دیسو ناصری کے نام سے حالیلویہ حالیلویہ دھنوازیشو آپ کے لئے چھنگائی کے لئے پراتھنا کرتے ہیں گھر کے لئے پراتھنا کرتے ہیں نوکری کے لئے پراتھنا کرتے ہیں پریوار کے لئے پراتھنا کرتے ہیں کردی سے آپ دبے ہوئے ہیں دکھ میں مسئیبت میں تکلیب میں مسئیبت میں نیک پرکار کی پرابلم سادی کے لئے نیک پرکار کی چنتہ ہیں پھنسن آج آپ کو چنتیت نہیں ہونا ہے یعنی آج آپ اس سنسار پر بھروسہ رکھتے ہیں تو پرمیشتر خداوند کہتا ہے تو مجھ پر بھروسہ نہیں رکھتا تو مجھ پر بسواس نہیں کرتا کیونکہ وہ خداوند آج آپ کی جندگی میں ہر ایک ایک گھٹے اور کمی کا پورا کرنے والا ہے پرشان ہو چکے ہیں تو پرمیشتر آج آپ کا جیون ایک نیا کرنے جا رہے آپ کو تم مار بینے جا رہے ایک نیا راستہ آپ کو جیون دینے جا رہے سنساری کے نام سے حالیلویہ حالیلویہ دھرنوادیشو دھرنوادیشو پرابو آپ کی ستیح و آپ کی میمہ ہو آمین میرے پری بھائیبین آج آپ کو چنتیت نہیں ہونا ہے آج آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے پرمیشتر آپ کی جندگی میں کاری کرے گا یدی آج ہم بسواس رکھتے ہیں بھروسہ رکھتے ہیں تو ہماری جندگی میں ہر ایک ایک گھٹی اور کمی کو پرمیشتر پورا کرنے والا خدا آج وہ ہماری ساتھ ہے یدی ہمارا بسواس درد نشہ ہے اور ہم بڑے حمد کے ساتھ اگر آپ کا دل کچھا نہیں ہے اگر آپ بسواس رکھتے ہیں اور بڑے حمد کے ساتھ یدی پرمیشتر کے وچن کو آپ گرہنڈ کرتے ہیں اور پراتنہ کو گرہنڈ کرتے ہیں تو آپ کی جیون کی ساری دکھ ساری چنتہ ہیں ساری مسئیبتیں آپ کی جیون سے جانے والی سناسری کے نام سے کیونکہ وہ خداوند وہ پرمیشتر نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا یدی آج آپ نے بسواس سے سمپور مند سے آپ نے پرمیشتر سے پراتنہ کر کے مانگا ہے ہماریوں کو ٹھیک کر سکتا ہے تو کیا آج آپ کی جندگی کی پروپلمز نہیں جائیں گی جائیں گی کب جب ہم بسواس رکھیں گے بھروسہ رکھیں گے اسی لیے آپ نے اس پراتنہ کو گرہڑ کیا وہ بہت بہت دھنوات کرتا ہوں ہر ایک مسئیب بھائی بہن کے لیے اسی لیے اس ویڈیو کو چاہتے جاتے آپ چیدہ سیدہ ہو سکے چتنا ہو سکے آپ اسے سیئر کر دیں تاکہ اور لوگ پراتنہ کر سکے اور لوگ پرمیسر کے وچن میں جڑ سکے اور لوگ آسیز کو پا سکے اسی لیے آپ سبھی لوگوں سے نیویدن کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو چیدہ سیئر کر دیں اور سبھی لوگ لائک کریے گا کمنٹ کے مات ہم سے جرور بتائیے گا تاکہ ہم اس کو سمجھ سکے اور آپ کے لیے پراتنہ کر سکے آپ کے گھر کے لیے آپ کے پریوار کے لیے آپ کے بیجنس کے لیے آپ کے جاب کے لیے اگر آپ دونیشن کو بھیجنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے اس کی نمبر پر آپ بھیج سکتے ہیں جو بھی آپ کے اچھا ہے آپ بھیج سکتے ہیں پرمیسر آپ کو ڈھیرو برکت اور ڈھیرو آسیز دیں کورٹ بریشو آمین ڈھائنکیو